اسلام علیکم پرینڈز ویلکم بیک ٹو می چینل آج کا ہمارا ٹوپک ہے موسیگر ٹیبلٹ اور سیرپ آج ہم بات کریں گے کہ موسیگر ٹیبلٹ اور سیرپ کیا ہے اور ان کے کیا کیا استعمال ہو سکتے ہیں پرگننسی اور ڈوز کی بات کریں گے اور لاسٹ میں ہم اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں بات کریں گے موسیگر ٹیبلٹ اور سیرپ یہ ایک نون سیلیکٹیو سیروٹین ریسپٹر انٹیگونیسٹ میڈیسن ہے اور یہ ٹیبلٹ اور سیرپ دونوں فارمز میں اویلیبل ہے جو موسیگر ٹیبلٹ ہے یہ 0.5 میلیگرام کی سٹرنس میں اویلیبل ہے اور موسیگر سیرپ جو ہے یہ 0.25 میلیگرام پر 5 اعمل کی سٹرنس میں اویلیبل ہے اور ان میں جو فارمولا یوز ہوا ہے اس کا نام ہے پیزوٹیفن ہائیڈروجن میلی ایڈ یہ تھا موسیگر ٹیبلٹ اور سیرپ کا انٹرڈکشن اب ہم ان کے یوزز کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ وہ کونسی ایسی کنڈیشن ہیں جن میں آپ موسیگر ٹیبلٹ یا پھر سیرپ کا یوز کر سکتے ہیں موسیگر ٹیبلٹ کو آپ مائگرین میں یوز کر سکتے ہیں مائگرین جو ہے یہ ایک نیورولوجیکل ڈس آرڈر ہے جو کہ آپ کی دماغ کو ایفیکٹ کرتا ہے اور پھر اس کی وجہ سے آپ کے آدھے سر میں درد رہنا شروع ہو جاتی ہے سو اگر آپ کے آدھے سر میں درد رہتی ہے یا پھر آپ کے سر کے ایک طرف درد رہتی ہے تو پھر اس کنڈیشن میں آپ موسیگر ٹیبلٹ یا پھر سیرپ کا یوز کر سکتے ہیں اور سیم اسی طرح آپ اس کو مائگرین پرو فلیکسس میں بھی یوز کر سکتے ہیں اگر کسی شخص کو مائگرین ہونے کا کوئی خطرہ ہے یا پھر آپ کو آدھے سر کی درد ہونے کا کوئی خطرہ ہے تو پھر اس کنڈیشن میں بھی آپ موسیگر ٹیبلٹ یا پھر سیرف کا یوز کر سکتے ہیں اور موسیگر ٹیبلٹ کا ایک اہم یوز یہ بھی ہے کہ آپ اس کو ہیڈک میں بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے پورے سر میں درد رہتی ہے یا پھر آپ کو چکر آتے رہتے ہیں تو پھر اس کنڈیشن میں بھی آپ موسیگر ٹیبلٹ یا پھر سیرف کا یوز کر سکتے ہیں اور موسیگر ٹیبلٹ اور سیرف کا ایک اہم یوز یہ بھی ہے کہ یہ آپ کی بھوک کو بہت بڑھاتا ہے اگر آپ کو ٹھیک طریقے سے بھوک نہیں لگتی یا پھر آپ کا کھانا کھانے کو دل ہی نہیں کرتا یا پھر آپ کا کھانا جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے حضم نہیں ہو پاتا تو پھر اس کنڈیشن میں بھی آپ موسیگر ٹیبلٹ یا پھر صرف کا یوز کر سکتے ہیں اور موسیگر ٹیبلٹ کا ایک اہم یوز یہ بھی ہے کہ آپ اس کو ویٹ گین میں بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کا وزن کم ہے یا پھر آپ کی بوڈی جو ہے وہ بہت سوکی ہے اور آپ موٹا ہونا چاہ رہے ہیں تو پھر اس کنڈیشن میں بھی آپ موسیگر ٹیبلٹ یا پھر صرف کا یوز کر سکتے ہیں اور موسیگر ٹیبلٹ اور صرف جو ہیں یہ انٹی ہسٹامین کے طور پر بھی کام کرتے ہیں اگر آپ کی بوڈی میں الرڈی ہو گی ہو یا پھر آپ کو ہی فیور ہو یا پھر آپ کو نزلہ سکام کی علامات رہتی ہو یا پھر آپ کے گلے میں خراش رہتی ہو یا پھر آپ کی آنکھوں میں سے پانی بہتا ہو تو پھر اس کیس میں بھی یہ میڈیسن کام کرتی ہے اوورال اگر ہم بات کریں تو موسیگر ٹیبلٹ اور صرف جو ہیں یہ آپ کے آدھے سر درد کی ایک میڈیسن ہے اگر آپ کے سر میں درد رہتی ہے یا پھر آپ کے آدھے سر میں درد رہتی ہے یا پھر آپ کو مائگرین ہے یا پھر آپ کو ٹھیک طریقے سے بھوک نہیں لگتی یا پھر آپ اپنا وزن بڑھانا چاہ رہے ہیں تو پھر ان کنڈیشن سے موسیگر ٹیبلٹ یا پھر صرف کا یوز کر سکتے ہیں یہ میڈیسن کیا کرتی ہے کہ آپ کے دماغ کے ذریعے سے آپ کی بھوک کو بڑھاتی ہے اور آپ کے وزن کو بھی بڑھانا شروع کر دیتی ہے اور اس کا جو پرائمری یوز ہے وہ مائگرین ہی ہے یعنی کہ اس کو آدھے سر درد کے لیے یوز کیا جاتا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کو بھوک بڑھانے اور وزن کو بڑھانے کے لیے بھی یوز کیا جا سکتا ہے سو یہی تھے ان کے یوزز اب ہم ان کی ڈوز کے بارے بات کرتے ہیں اگر آپ کی ایج اٹھارہ سال سے زیادہ ہے تو پھر آپ اس کی 0.5 میلی گرام کی جو ٹیبلٹ ہے یہ آپ ایک ٹیبلٹ دن میں ایک مرتبہ یوز کر سکتے ہیں اور ضرورت پڑھنے پر اس ڈوز کو بڑھایا بھی جا سکتا ہے یہ جو 0.5 میلی گرام کی ڈوز ہے اس کو آہستہ ایسا بڑھا کر 3 میلی گرام تک یوز کیا جا سکتا ہے یعنی کہ ایک دن میں آپ 3 میلی گرام تک یوز کر سکتے ہیں اور اس ٹیبلٹ کے جو میکسیمم ڈوز ہے وہ آپ ایک دن میں 6 میلی گرام تک یوز کر سکتے ہیں اور اس ٹیبلٹ کو کھانے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس ٹیبلٹ کو کھانا کھانے کے بعد رات کو سونے سے پہلے یوز کیا جاتا ہے اور اس میڈیسن کا جو ڈیوریشن ہے وہ آپ کے ڈوکٹر ہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کو یہ میڈیسن کتنی دیر تک یوز کروانی ہے اور اگر ہم بات کریں بچوں کی تو بچوں میں یوز کیا جاتا ہے سیرپ اور سیرپ کی جو ڈوز ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کا بچہ دو سے پانچ سال کا ہے تو پھر آپ اس کو ہاف تیسپون دن میں ایک سے دو مرتبہ تک یوز کروا سکتے ہیں اور اگر آپ کا بچہ پانچ سے آٹھ سال کا ہے تو پھر آپ اس کو ایک تیسپون دن میں ایک سے دو مرتبہ تک یوز کروا سکتے ہیں اور اگر آپ کا بچہ آٹھ سے بارہ سال کے درمیان میں ہے تو پھر آپ اس کو ایک بڑا چمچ دن میں ایک سے دو مرتبہ تک یوز کروا سکتے ہیں اور اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ کا بچہ دو سال سے کم ایج کا ہے تو پھر آپ اس کو یہ میڈیسن یوز نہ کروائیں اور اگر ہم بات کریں پرگننسی کی تو پرگننسی میں یہ میڈیسن سیف نہیں ہے پرگننسی میں اس ٹیبلٹ یا پھر سیرپ کو یوز نہ کریں اور بریسٹ فیڈنگ مداز جو ہیں ان میں بھی یہ میڈیسن ریکومینڈڈ نہیں ہے یہی تھی ان کی ڈوز اب ہم ان کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اگر آپ موسیگر ٹیبلٹ یا پھر سیرپ کا یوز کرتے ہیں تو آپ کو کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں موسیگر ٹیبلٹ یا پھر سیرپ کو یوز کرنے سے آپ کو ہائپر سینسٹیویٹی ریاکشن ہو سکتا ہے یعنی کہ آپ کے سکن کے اوپر ریشز یا پھر اس میں الرجی ہو سکتی ہے اور آپ کو نوزیا یا پھر ورمٹنگ ہو سکتی ہے یعنی کہ آپ کو الٹی یا پھر مطلی آنا شروع ہو سکتی ہے اور آپ کو ڈائریا ہو سکتا ہے یعنی کہ آپ کو لوز موشن آنا شروع ہو سکتے ہیں اور آپ کے پیٹ میں درد ہو سکتی ہے اور اس کا ایک اہم سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے کہ آپ کو ڈیزینس ہو سکتی ہے یعنی کہ آپ کو تھوڑی بہت نید آنا شروع ہو سکتی ہے اور اس کا ایک اہم سائیڈ ایفیکٹ یہ بھی ہے کہ آپ کا وزن بڑھ سکتا ہے سو یہی تھے موسیقہ ٹابلٹ اور سیرپ کے یوزیز ڈوسج اینڈ سائیڈ ایفیکٹ آج کی ویڈیو کو یہی پر ختم کرتے ہیں ویڈیو اشیر لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اینڈ بیل آئیکن کو پریس کریں موسیقی